موسیقی تیرا احسان ہے حسان اے منظر کسی عام کار دے نہیں گئے بلکہ انیس سو پنتالیس وی جدو جہدی ازادی ویسے قائد اعظم محمد علی جناح جدو پیشور تشریف لے آئے تے نو دن اس کار نو مہمانی دا شرف پخشی آیا مرحوم خارن بہادر محمد حسن دا شمار قائد اعظم دے اہم کارکنان دے ویچ کار ہوندہ آئے انہ دے کار ویچ قیام دے دوران جناح صاحب دے استعمال شدہ شیعہ ہوند بھی اسی حالت ویچ محفوظ رکھی گئی ہیں جو ساڑا قومی احساسا من مرحوم محمد حسن دے صاحب زادے سید پروید حسن اس کار دی رکھوالی کردیں انہ نے اپنے خیالاتہ اظہار کردے ہوئے حکومت وقسی اپیل کی تھی کہ اس کار نو قومی ورثہ قرار دیتا جوے تے جائیدات تے ٹیکس معاف کیتا جوے بسم اللہ الرحمن الرحیم سہید پروید حسن میں منام ہے میں خان بہادر محمد حسن خان کا سب سے چھوٹا دیتا ہوں یہ مقام جو ہے ہمارے لئے ایک بہت عزت کا مقام ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ عزت دی ہے کہ قائد آزم نے ہمارے والد صاحب کے ساتھ نون جنگ قیان کی ہمارے باپ نے اس کی ہر طرح کی خدمت دی وہ پاکستان بننے سے پہلے جب پشاول میں آئے تو پہلی دفعہ انہوں نے یہاں سے اپنی پاکستان بننے کا آہاز کیا یہاں اس کے پاس اسلامی کالج کے طلابات اس کے پاس سیاسی میڑر آ کر رات کو دن کو سنجھ دیتے ہیں وہ یہاں سے جنوز کی شکر میں سانیہ کالج بھی گئے گا آزم صاحب اور لنڈی پوٹن بھی گئے گا آزم صاحب انہوں نے پاکستان بننے کے لیے بہت جدوجہد کی تھی اور وہ یہی کہتے تھے کہ ہم میں پاکستان ہر صورت میں بنا کے رہوں گا اور انہوں نے بنایا ہے اور ہمارے لیے ایک الادہ مملکت چھوڑ کر چڑے گئے ہیں جس ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی حفاظت کریں میں جس مکان میں رہتا ہوں مجھے اس کا پروپٹی ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے اور یہ میرا ذاتی مکان ہے چاہیے حکومت کو یہ کہ میرے ساتھ وہ تعاون کرے اور یہ ٹیکس بغیرہ جو میرے اوپر انہوں نے گھریلو لگایا ہوا ہے اس کو ختم کرے یا ختم نہیں کرتی تو آدھا کرے حکومت کو چاہیے کہ اس کی گھر کی دیکھوالی کریں کیونکہ یہاں پہ قائد آزم نو دن رہا ہے ایک دو دن بھی نہیں میمانے دو دن رہتے ہیں وہ میمانی نہیں تھا اور وہ اتنا روب داب اس کی شکل تھی کہ میری بہنیں جب اس کو ملنے گئی وہ ریڈیو سن رہا تھا تو وہ کرسی پر کھڑا ہو گیا اور کہتے تھے کہ ہم اس کی شکل نہیں دیکھ سکتے تھے اتنی روب داب اس کی شکل تھی اور باتیں اس طرح کرتا تھا کہ انسان ڈرف لگتا تھا اسے بات کرنے کے لئے اور ہمارا گورنمنٹ سے یہ وہ ہے التجاہ ہے کہ اس گھر کی رکھوالی کریں اور اس کو نیوزیم بنا لیں تا کہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو پتہ چلے کہ پاکستان بننے کے وقت سے پہلے قائد آزم جب پشاور آئے تھے تو اس مکان میں رہے تھے ہمارے پاس جو چیزیں آپ کو ہم نے دکھائی ہیں یہ اُس زمانے کی ہیں اور قائد آزم کے استعمال میں رہی ہیں اور ہم نے ابھی تک ان کی بڑی حفاظت کی ہے چھتر سال ہو گئے ہیں اس بات کو گزرے انتہ انیس سو پنتالیس میں وہ تشریف لائے تھے ایسے میں اٹھا دینے محمد کا سپاہی اور نعرائے تک بھی رہاں ہر سمت مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی ملک اپنا اور غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی ایسے میں اٹھا دینے محمد کا سپاہی